حجاج بن یوسف ظالم تھا میں نے خلاب بات کیا فرمانے لگے کیے کہنے لگا تجھے پتہ ہے میں قتل کر دوں گا آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے تو کیسے قتل کرتے ہیں کہنے لگا تجھے پتہ ہے میرا فرمایا میں نے تجھے نہیں میں نے تو کئی شداد کئی حماد کئی قارون کئی فرون کئی نمرود دیکھے کئیوں کی داستانیں سنی تو کون ہے تو تو چھوٹا سا ہے ایک جملہ ہے ملنہ جلال الدین رومی کا بڑے درویش تھے ایک بات کہہ گئے کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں فرون جتنی حکومت نہیں قارون جتنی دولت نہیں ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے کئی لوگوں کا دل کرتا ہے لیکن نمرود جتنے پیسے فرون جتنی طاقت اور قارون جتنی دولت نہیں ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر جائے محض اللہ سبح محض اللہ یہ آج سے کئی سو سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں آج تو ولاد بڑے ابتر ہیں اس کی نسبت خطرنات فرمانے لگے حضرت سعید بن جبہر تو زندگی موت کا مالک نہیں کہنے لگا پکڑو قتل کرو اسے لے جاؤ جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبہر مسکرانے لگے اب ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا یہ میرا مزارک اڑاتا ہے بلا لیا ادھر آؤ کیوں مسکرارہے ہو کیا ہوا حضرت سعید بن جبہر کہنے لگے میں مسکرارہ ہوں تیری بیوکوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر میں مسکرارہ ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے کیا تیرے شان ہے کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے میں مسکرارہ ہوں تیری بیوکوفی پر کہ تُو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں کہنے لگا اس کو بارنا لے جاؤ میرے سامنے قتل کرو ٹھیک ہے جی قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبہر نے مو کعبے کی جانب کر لیا انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات بالارد حنیفم ومانہ من المشرکین جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نہ کہ میں نے مو کر لیا ہے اپنے رب کی جانب کرو مجھے قتل کہنے لگا نہیں نہیں اس کا مو پھیرو قابے کی طرف ہو کہ قتل نہ ہو حیض عالم پر پاگل ہو گیا ہے حضرت سعید بن جبہر کے حوصلے نے شکست دے دی ناکام ہو گیا مقبوط الحواس کہنے لگا اس کا مو پھیر دو جب قابے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُوا فَإِنَّمَا تَوَلَّ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اللہ فرماتا ہے تو مشرق اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے جدھر بھی مو کرو گے اُدھر اللہ ہی اللہ ہے جدھر بھی مو کرو گے اُدھر اللہ ہی اللہ ہے چار ہو جانا پھیر دے جدھر مو پھیرنا ہے تو نے پھیر دیا مو حضرت سعید بن جبہر کے گلے پر خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ بس میں آخری ہوں جب آپ زبا ہوئے تو اتنا خون نکلا اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں اتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا ہے تر ہو گیا سارا اس کا دربار ایک سمجدار آدمی کو بلا کی کہنے لگا اتنا خون میں نے پہلے کبھی میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے ہیں مرتے وقت ڈر جاتے ہیں سہم جاتے ہیں خون سکڑ جاتا ہے لگتا ہے یہ شخص جو دنیا سے گیا ہے تو ڈھٹ کے گیا ہے یہ ڈھٹ کے گیا ہے دنیا سے حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا کیا ہوا گھر والے کہنے لگے کیا ہوا کہنے لگے سعید بن جبہر خواب میں آیا اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو انہیں مجھے کیوں قتل کیا بتا بتا کیوں مارا اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب پھر سویا تو وہی خواب گناہ گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے ظلم تجھے مخبوط الہواز کر دیتا ہے جب تُو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تُو اللہ کو بھولتا ہے اللہ تجھے اپنا اب بھلا دیتا ہے پھر تُو بھول جاتا ہے پھر تُو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پھر بھٹک جاتا ہے پھر تُو سیدھے رستوں کا تعیل کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے پھر تُو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پھر اب جب تُو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی جب گناہوں کے ساتھ تُو مخبوط الہواز ہوتا ہے تُو روز وہ کاروبار کرتا ہے لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تُو نقصان اٹھاتا ہے حجاج بن یوسف تڑپتا ہے روتا ہے یہاں تک کہ بیمار ہو گیا پیٹ میں درد ہوتی ہے پتا نہیں کیا ہوا تکلیف ہوتی ہے پتا نہیں سارے حکیم طبیب ڈاکٹر کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے جو بیماریاں خدای ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتا جو آزمائش رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے اتھے نہیں چڑھتی جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب الاج نہیں کر پاتے مشکل اور شفاہ اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے اور جب رب بھی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی بغداد سے حکیم آئے پیٹ دیکھا کہنے لگے نہ تیرے مدے میں کوئی دکت ہے نہ تیرے جگر میں نہ کسی اور جگہ ماجرہ کیا ہے ایک آخری علاج ہے آخری وہ کیا گوشت کا چھوٹا سٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے موں میں ڈالا اور پھر ایک باریک سا تنکہ لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی جانور کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں ہیں حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا کہا تجھے کیا ہوا کہنے لگے حجاج تیری بیماری زمینی نہیں تیری مصیبت زمینی نہیں کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے تو کہنے لگے لگتا ہے تو بددعا کا مریض ہے لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے تو جبر کا مریض ہے تڑپتا رہا سسکتا رہا ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالہ لگا دیا دیوار سے ٹکریں مارتا بھائی جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی جو ظلم جبر بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکون قلبی میسر نہیں آتا دوانیاں ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں جو بیماریاں خوراک کی بد پریزی سے ہوتی ہیں جو گناہوں کی بد پریزی سے ہوتی ہیں ان کی بیماریاں ان کی شفا توبہ ہے ان کی شفا رجوع اللہ ہے ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے حجات جب مرنے لگا تو بھلایا یہ رنگ بھی ذرا ملہدہ کی دیئے گا دو چار قریبیوں کو بھلایا پتہ ہوتا ہے نا اپنے کرتوتوں کا آدمی کو پتہ سارا ہے سردار نکیتی ہیں جب پتہ ہوتا ہے سارا بھلا کے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا ہوں کیوں بھئی عورت ہے تنے لگا نہیں رات کو دفنانا ٹھیک ہے رات کو دفنانا دیں گے پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا نشان مٹا دینا کہا وجہ تو کلمہ پڑتا ہے حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش ایک گٹ تھونچی ہونی چاہیے زمین سے کم از کم تو تو تیری قبر مٹا دیں وجہ پتہ ہوتا ہے اپنے ظلموں کا کہنے لگا مجھے پتہ ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑے مجھے پتہ ہے